اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے کہ ms word میں ہم text boxes کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو text boxes ہوتے کیا ہیں اس کا ms word میں ایک ایسا option آتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے document میں کہیں پہ بھی آپ نے text insert کرنا ہو text ڈالنا ہو کوئی بھی آپ نے sentence علیدہ سے واضح طور پر دکھانا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں page کے کسی بھی حصے میں یہ دراصل text box کہلاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ ms word میں insert پر کلک کرنا ہے اور text box کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے document میں text box ایڈ ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک practical example کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے ایک document ہمارا موجود ہے اس document میں میں چاہتا ہوں کہ اس کے آخر میں یہاں پہ ایک text appear ہو جس کے اندر اس document کے copyrights لکھے میں ہو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ insert پر کلک کروں گا insert پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ different options نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو آپ کو option نظر آ رہے ہیں text کا یہاں پہ آپ نے رکنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے text box پہ اب یہاں پہ ہمارے پاس already کچھ text boxes موجود ہیں جو کہ ms word ہمیں کچھ templates دیتا ہے جو کہ ہم اپنے document میں enter کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ خود سے اپنا ایک text box draw کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے text box add کرنا ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس option آتا ہے کہ آپ خود سے text box draw کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے draw text box کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کسی بھی حصے پہ آپ جو text add کرنا چاہتے ہیں وہ add کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بالکل آخر میں آکے add کرنے سے تو یہاں پہ میں نے text box add کر دیا ہے اب اس کے اندر آپ جو آپ text لکھیں گے وہ اس کے اندر آپ کو لکھاوا نظر آئے گا اب ہم یہاں پہ لکھیں اگر copyrights 2019 تو یہ ایک الہدر سے یہاں پہ appear ہوگا یہ text box اور اس کو میں یہاں پہ site پہ place کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے document میں ہم نے ایک text box add کر دیا اسی طرح آپ document کے بیچ میں بھی کہیں پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ text box add کریں تو آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ insert پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ insert text box اور یہاں پہ جو already ہمارے پاس کچھ text boxes موجود ہیں ان کو اگر آپ select کرتے ہیں تو پھر text boxes جو ہیں وہ اس شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے بلکہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں فائل کی اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک نیو document تیار کرتے ہیں اس blank document میں ہم اپنا جو text box ہے وہ ہم اس کے اندر لے کر آئیں گے تو پرانا document جو تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے اب یہ بالکل ایک blank document ہے یہاں پہ اگر آپ insert کرتے ہیں insert پہ آپ کلک کریں گے اور insert پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جیسے ہی ہم اس کے text box پہ آتے ہیں تو already یہاں پہ text box آگیا ہے اور اس کے جو formatting ہے وہ already ہوئی بھی ہے کہ اس کے اندر جو font size ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے color کیا ہوگا تو آپ کو خود سے formatting کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ms word میں text box کا استعمال کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا کہ ms word کے اندر text boxes کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں